اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیسگر ہے اور آج کی اس ویڈیو پہ ہم گلوانو میٹر کے بیسک کنسٹ کو ہم یہاں سبھنے جائیں گے تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سنپورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینٹلی آج ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی گرید کریں تاکہ ہمارے اپلوڈ کرتا تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئی ہم آج سے چپٹر نمبر فیفٹین سیکنڈر فیزکس کا ہم آگاز کرتے ہیں جس میں آج ہم گلوانو میٹر کی انپیسک پرنسپل کو یہاں سبھنے جا رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس کی ڈیریویشن کو بھی ہم ڈرائب کریں گے تو گلوانو میٹر کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں an electrical device which can detect electric current or measured small amount of current is known as گلوانو میٹر گلوانو میٹر وہ electrical device ہے جو current کو detect کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ current گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا اسے کتنے detect کرنا نشان نہیں کرنا کہ فلا جنہا سے current گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا گی گلوانو میٹر کا کام ہے الوقتہ گلوانو میٹر جاہے تو کیا کرسکتا ہے measured small amount of current بالکل معمولی سے مقدار کا current ہوتا ہے گلوانو میٹر اس کو measure کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب آپ بولیں کہ سر زیادہ مقدار میں current کو کیسے measure نہیں کرسکتا تو آپ کو مثال دیتا ہوں گلوانو میٹر ہے یا اس کے basic principle سے میں آپ کو طور سے سبجھاتا ہوں بہتہ خوشی ہے when the current passes through the coil of گلوانو میٹر to experience magnetic torque جب اس سے current گزر رہا ہے اس کو trending effect produce ہوتا ہے اب مثال کی طور پر گلوانو میٹر سے example ہم لیتے ہیں کہ one ampere کا current گزر رہا ہے انگلوانو میٹر full deflection دے رہا ہے maximum بتا رہا ہے اور اسی الانو میٹر سے ہزار گناہ کم current یعنی one million ampere کا current گزر رہا ہے پہلی condition میں one ampere کا current گزر رہا تھا وہ full deflection بتا رہا ہے دوسری condition میں one million ampere ہزار گناہ کم current گزر رہا ہے ہم بھی وہ full deflection بتا رہا ہے اب کیسے پتا چلے گا کہ one million ampere کا current تھا two million ampere کا current تھا three تھا four million ampere تھا two ampere کا current تھا یہ تو بالکل معمولی سے current پہ بھی جا کر سکتا ہے full deflection دے جاتا ہے تو ہم نے کہا کہ گلوانو میٹر جو ہے وہ large amount of current کو measured نہیں کر سکے گا صرف یہ پتا چلے گا کہ ہاں بھی current گزر رہا ہے کتنا گزر رہا ہے اس کے لیے ہم n meter کو پڑھیں گے ویٹر ہمیں باقیتہ current measured کر کے بتاتا ہے تو یہاں گلوانو میٹر کیا کر رہا ہے current کو ڈھٹک کر رہا ہے ہم ابتہ بالکل معمولی سے مقدار کر کر current کو بھی بزارتا ہوں مایکرو ampere میں جا کر تو گلوانو میٹر جو ہے اور تھوڑا سا deflection دے رہا ہے دو مایکرو ampere کا current گزارتے ہیں تو اور تھوڑا سا deflection زیادہ دے رہا ہے تھری مایکرو ampere کے current کو بزارتے ہیں تو تھوڑا اور deflection دے رہا ہے تو ہم نے کہا اپنے کی صلاحیت رہتا ہے لیکن بیسے کے لئے یہ کیا کرتا ہے current کو large amount of current تو صرف ہی detect کر سکتا ہے measured نہیں کر سکتا تو ہم نے اس کی definition میں پاک کی an electrical device which can detect electric current or measured small amount of current is not as galvanو میٹر وہ electrical device جو current کو measure کرتا جو current کو detect کرتا ہو اور بالکل معمولی سے مقدار کرن کو measure کر سکتا ہو وہاں سے انہیں نام دیا ہوا ہے گلوانو میٹر کا basic principle کیا ہے when the current passes through the coil of galvanو میٹر it experienced the magnetic torque جب galvanو میٹر سے یہ current بزارا جاتا ہے جو اس میں magnetic torque produce ہوتا ہے اس طریقے سے current کو detect کر سکتا ہے اب ہمارے کورس میں جو galvanو میٹر ہے یاد رہے moving coil galvanو میٹر جب کہ galvanو میٹر کے ایک اور ٹائم ہے moving magnet galvanو میٹر نہیں لیکن moving magnet galvanو میٹر جو ہے وہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے ہمارے کورس کا حصہ جو ہے وہ moving coil galvanو میٹر ہے اب moving coil galvanو میٹر کے ڈی ہمارے وقت دو ٹائم ہے ایک کراتا ہے ڈی آرسنوال ٹائم جو کہ پرانے زمانے کا galvanو میٹر ہے اور دوسرا جو ٹائم ہے وہ western ٹائم ہے اب ڈ آرسنوال ٹائم اگر آپ اچھے سا سمجھ پہ ہوگئے تو western ٹائم میں کیا فرق ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو ڈ آرسنوال ٹائم جو پہلے زمانے کی galvanو میٹر تھے اس میں کیا ہوتا تھا magnet ہوتا تھا this is a magnet magnet جو ہے وہ horse shoe shape magnet this is magnet magnet کے ساتھ اس میں جیسے کوئل ہے this is کوئل اور ساتھی ساتھ اس وقت ہوتا تھا miror ڈ آرسنوال ٹائم میں miror ہوتا تھا اور ایک طرف سے lamp ہوتی تھی اور lamp سے کیا کہتے تھے light goes کوئی سورس آف light ہوگی اور اس روشنی کو miror کے کیا کرینے strike کریں گے اب جو یہ miror سے light reflect ہوتے یہاں کیا ہے scale موجود ہے جو کہ روشنی اگر یہاں direction تبدیل ہوگی تو ہمیں فارم بتا چند رہے گی یہاں سے lamp ہے miror سے reflect ہوتے light جو ہے miror سے reflect ہوتے light جو وہ کہاں جا رہی ہے scale تو جا رہے گے ساتھ ساتھ اس coil کی نیچے جو ہے وہ spring بھی جو ہے وہ کیا ہے spring کی جو ہے وہ یہ موجود ہے اب ہوگا کہ جب اس سے current گزرے گا اس میں کیاں نیچے مستاند کردیں ڈیٹک کیا پہتا تھا current جاں گزر کا تھا یہ نیچے تن افیار تن پلیس موجود ٹھو میررم جاں جو ہے وہ شباب جاں جے دن اپنی جگاں ڈیک جب جب کہ western type جو آج کے لیے کوٹری میں فرزنسلیم میں میں آپ دیکھ رہے ہو وہ دی آرسلن ویسٹرن ٹائپ گیرمانو میٹر دور ہیں وہ west People's type گیرمانو میٹر ہیں اور western type گیرمانو میٹر میں میں مات کرنا ہوں تو western type گیرمانو میٹر میں مرر نہیں ہوتا پویٹر ہوتا This is the basic differential اگرانو فیٹر کو یہ سال اتنا ڈیٹیل میں زیادہ اس لئے نہیں جا رہا ہے کیونکہ یہ لازشیر آج ہوگا ہے اس سال آگے برٹن تھوڑا زیادہ ہے کورس کے حوالے سے تو اسی لئے لازشیر آج ہوگا تو صرف بیسی دیفرنس میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ اس میں میرنٹ کی جگہ ہوتا تا پوائنٹر آپ کو جو لیٹس گیرانو فیٹرز میں کیا پوائنٹر ہے کرن گزرے گا تو تنگ افت پوائنٹر ہوگا جیسے ہی وہ موف کرتا ہے اس طریقے سے ہمیں پتا جل جاتا ہے کہ وہاں سے کرنٹ گزر رہا ہے یا نہیں گزرتا تو گروانو فیٹر پیسنگ کرنی وہ ڈیوائز ہے جو کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اب ہم اس کی دیویشن کی بات کرتے ہیں یاد رہیں آپ نے جو ہے وہ ویسٹر ڈیرسرمل ٹائپ میں بنا نہیں سمجھا لے گئے ویسٹر ٹائپ میں میررڈ کی جگہ پوائنٹر ہوگا تو آپ چاہیں تو بھوک والی ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں کنسٹرکشن اور مردی میں وہیں پیکٹ کے بارے میں بتانا ہے کوائنٹ کے بارے میں بتانا ہے گررر کے بارے میں لائنٹ کے بارے میں تو وہ آپ کسی بھی نوٹ سے یاد کر سکتے ہو یا ٹیکس بک سے بھی تیاری کر سکتے ہو اب ہم آتے ہیں ڈیویشن والے پارٹ کی طرف گروانو میٹر کے ہم ڈیویشن کے پیپر میں آتی ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس گروانو میٹر پر دو کے سب کے ٹائٹنگ افیٹ کیا ہوتے ہیں پروڈیوش ہوتے ہیں تو میں یہاں لیکھا جزیر کا ڈیویشن ڈیوژ ہمارے Gaہالے میچر کے کوئل میں دو کے سب کے جو ہے وہ ٹیٹنگ افیکٹ پروڈیس ہوتے ہیں ایک ٹیٹنگ افیکٹ مینٹ کی ایسے پروڈیس ہو رہا ہے تو میں نے یہاں سے لکھا نمبر وائن ڈیفلیکٹنگ مینٹک ٹور ڈیفلیکٹنگ مینٹک ٹور ایک کامرے نام دیا اور دوسرا کہلاتا ہے ایڈیس ہوتے ہیں ایلاست deadly ریسٹور اٹو او Physical had a plastic ڈیفلیکٹنگ ڈیفلیکٹنگ مینٹک ٹور ڈیفلیکٹنگ مینٹک ٹور ڈیس کیゃیف کیا تو مجھے ہاں لکھا ڈیفلیکٹنگ مینٹیک ٹوٹ ڈیفلیکٹنگ مینٹیک ٹوٹ کا جو فرمولا ہمیں ڈرائیس کیا تھا وہ تھا ٹوٹ بڑھا کر ہے بینا بی آئی این اے کاؤس آلفا کی تھا اب یہاں چلک انگل ہے وہ بارپاٹ چلکے انگل کے لئے پاس کرتا ہوں میں آپ کو ڈیگرام کرتا ہوں کہ اگر یہ مینٹ ٹوٹ لینے جاتے اور یہ مینٹ ہے یہ نوٹ ہے اور یہ جو ہے وہ ساؤ ہے بیچ میں ہم نے جو لکھی بھی ہے کھولیں بیچ میں ہم نے لکھی ہے کھولیں اب مینٹیک فیلڈ کی جو ڈیریکشن ہے وہ کیا ہے نوٹ سے ساؤ ہے میں یہاں مینٹیک فیلڈ بنا گئی کہ نوٹ سے ساؤ ڈیریکشن لیکن آپ اس پہ دیکھیں کوئل اور ہٹسے کا اندل جو کیا ہو رہا ہے چیز ہو رہا ہے دیکھو ہی کوئل کے سرفیس اور مینٹیک فیلڈ کی ڈیریکشن کی مقابلے میں آپ دیکھیں تو یہاں انگل یہ اٹھیں یہ سے زیادہ یہاں بھلو سنینٹی ہو گیا یہاں نینٹی سے کیا ہو گیا کام ہو گیا انگل تو ہر جگہ چیج ہو گیا اور اگر انگل چیج ہو گا تو ہر جگہ تنڈین افیٹ کی value جو ہوگی وہ آدھے لگائے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ انگل جو ہے وہ کیا ہو سیم ہو تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں مینٹیک فیلڈ کو ریڈیل بناتے ہیں یعنی مینٹیک فیلڈ ہر جگہ اس کا اندر جو ہو وہ سیم ہو تو کیسے کرتے ہیں دیکھو بھائی ہم نے اس کے لئے کیا کہ جیسی کوئل کی شیب ہے جیسی کوئل کی شیب ہے وے سی ہی ہم کیا کرتے ہیں وے سی ہی شیب جو ہے ہم مینٹی بھی کر دیتے ہیں تو ہم دیکھو اس کا فائدہ ہمیں کیا کر دے گا ہم نے مینٹیک شیب کی سی کرتی اب دیکھو بیچ میں ہمیں رکھی ہے کوئل اب اگر آپ انگل مینٹیک فیلڈ پہ دیکھیں گی تو جیسے کوئل کر رہا ہے جیسے سے مینٹ بھی کر رہا ہے مینٹیک فیلڈ کی ڈائریکشن بھی وہ چینز ہوتی جا رہی ہے تو اگر آپ دیکھیں کوئل اور مینٹیک فیلڈ میں ہر جگہ انگل جو ہے وہ کیا ہے سیم ہے ہر جگہ انگل کیا ہے تو ہر جگہ جو مینٹیک فیلڈ اور کوئل کے دلکہ ایک تک سیم ہے تو اس مینٹیک فیلڈ کم کہتے ہیں ریڈیل مینٹیک فیلڈ دیکھو یہ نام پول تھا اور یہ کیا تھا صورت تو یہ جو مینٹیک فیلڈ ہے یہ کرانی ہے ریڈیل مینٹیک فیلڈ اور ریڈیل مینٹیک فیلڈ میں بات کرتا ہو وہاں آپ انگل لیتے ہیں وہ دونوں جو ہوتے ہیں سیم ڈائریکشن میں ہیں میکسیم ہوتا ہے تو یہاں کو لکھا فورڈ فورڈ ریڈیل مینٹیک فیلڈ ریڈیل مینٹیک فیلڈ کے لئے ہم نے الفا کی جگہ لے ہوئی ہے یہاں ہو جاتا ہے بی آئی این اے اور زیرو ڈیگری کاؤزیرو بڑھا کر ہوتا ہے ملک کاؤزیرو بڑھا کر رہے ہیں ملک کاؤزیرو بڑھا کر رہے ہیں اور ملک کاؤزیرو بڑھا کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیفلیکٹنگ مگنٹیٹ ٹوڑ کا فرمہ جبکہ دوسرا تینک ایفٹ پرڈیوچ ہو رہا ہے وہ ہے الاسٹک ریسٹوری ٹوڑ تو میں نے اس کی ہیڈی کا آلی ہوں تو یہ ایلاسٹک ریسٹوریگ ٹوڑک ہے تو یہ ایلاسٹک ریسٹوریگ ٹوڑڑ کیے میں نےsil ll estروری� cooking ہیڈی کے گئے تو یہاں انلسلی ریسٹوریگ ٹوڑ� shortly اسے نہیں will AdmIMayợLL اپنے میں آپ کے لئے اسے للم 느ر والوں کے مiqu reduced خوکس لو ہم خوکس لو کی بات کرتے ہیں تو خوکس لو کے مطابے یہاں میں اس کی سٹیپنٹ یہاں دیتا ہوں خوکس لو کے مطابے ہونکو سٹیپنٹ ہونکو سٹیپنٹ ہونکو سٹیپنٹ ہونکو سٹیپنٹ دیتا تک accomplished دیتا تک موسیقی انگل is directly proportionate to the twisting angle of the suspension strip of the suspension strip یہ ہے suspension strip اس پہلے ہوں ایک ہے یہ ہو گیا elastic historic torque is directly proportionate to the twisting angle of the suspension strip اوکس لو کے مطابق elastic historic torque جو ہوں گا وہ twisting angle کیا ہے directly proportionate elastic historic torque جو ہے یہ directly proportionate ہے twisting angle اب میں ساتھ دیکھو ریمی اپنے ریجسٹر سے طورا سے بتاتا ہوں فر ایکسامپل دیکھوئے یہ ریجسٹر ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو ٹویسٹ کرتا دیکھو اب جتنا ٹویسٹ کروگا اتنا ہی ٹوڑ کے اس کے در کیا ہوگیا اس ٹوڑ گیا مخت بخت اپنی جگہ پر آرہا ہے دیکھوئے میں ریجسٹر کو کرتا ہوں تو ریجسٹر کیا ہو آپ بھی جگہ پر آرہا ہے میڈر تینڈی افیٹ اس کے اندر جتنا کیا اتنا ہی کیا ہوگا جتنا ٹویسٹ کر رہا ہوں اتنا ٹوڑ پر ڈیسٹر تھوڑا ساتھ ٹویسٹ کر رہا ہوں تھوڑا ساتھ ٹویسٹ اگر زیادہ کر رہا ہوں تو الاسٹر بھی ٹوڑ ٹوڑ مجھے صدر ساتھ ٹوڑ پر آرہا ہے تو ہکس لوگ کے مطابق الاسٹک ویسٹورنگ ڈڑ ہکس لوگ کے مطابق الاسٹک ویسٹورنگ ڈور جوہے پونٹرینی پروپرشن ہے پو سکنگ میں گئے اب میں پروپرشن بھی ہڈاتا ہوں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کونسٹنٹ پروپرشن بھی بناناتا ہوں تو جا جاتا ہمارے پاس آ جاتا ہے کونسٹنٹ اور کونسٹینٹ یہاں جگہ کو سی سے ہم نے ریپریزنٹ کیا اور سی جڑے یہ جو کونسٹینٹ آلز کا نام ہے یہ جو کونسٹینٹ آلز کا نام ہے کونسٹینٹ آلز کا نام ہے یا کریں کہ فیزکس کسی زمانے میں میں نے اردو میں بھی پڑھا ہے جب میں انڈی بیس کا سٹوڈیٹ تھا انڈی بیس نے دوران جیرے وہ فیزکس پڑھتے تھے ان کے لئے میں دیاری کرتے جائے کرتا تھا اس میں وہاں موسکی سٹیٹریس ہوت پتہ ہے پیور اردو بھی جائے تھے کونسٹینٹ کو لچکدار بحالکنٹ کہتے تھے اور اس کی سٹیٹریٹ ہوتی تھی لچکدار بحالکنٹ لککانے والی پتری کے بلکہ ذاویے کے راست میں تناسی ہوتی ہے جو سی کی خطنا کردو آتی تھی کچھ ہاں پریشان ہو جاتا تھا پھر میں موپیتا تھا کہ انگلیش میں انگلیش میں سائنس اسپیشلی آسان ہے کیونکہ کردو پیور اردو کے الفاظ کافی زیادہ مشکل ہوتے ہیں لچکدار بحالکنٹ لککانے والی پتری کے بلکے ذاویے کے راست متناسی ہوتی ہے تو وہ ایسی اردو تھی جو بچوں کو بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی لہٰذا سائنس سبچیکٹ ہمیشہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج میں ہی لینے چاہیے میں سلسکتا ہوتا اب دیکھو دیکھو یہ ایلاسٹک ریسٹورنگ ٹورک ہے اور یہ جوہے وہ دفلیکٹنگ میندیک ٹورک ہے اب کیا ہوتا ہے گلوانو میٹر جوہے پوائنٹر جب جاتا ہے ایک پوائنٹ آتا ہے اس کا پوائنٹر ٹورک کی بار روٹتا ہے جس پوائنٹ پر یہ روٹتا ہے وہ کہناتا ہے ایکلیویرم پر جتنا ڈیفلیکٹنگ میندیک ٹورک ہوتا ہے اتنا ہی دوسرق رکھ ٹورک enhances اس کا ہندہ پوائنٹر ہوتا ہے جیتنا ڈیفلیکٹ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر کیا ہے three biggest کیا ہے ایتنا ہی ڈیفلیکٹ ہوا When and ifLR جیزاہ ڈیفلیکٹ ہوا what Can You So long he понا اسے ذہنہ جہاں ہیں تو وہ پوائنٹ جہاں ہے بڑی ترے تو وہ کیلاتا ہے قیلی بیرن تو ہمیں کہاں ایک میکی بیرن میں مجھے گیا ہوتا ہے میکی بیرن корабل یہ دفلیکنگ تریکنگر لنے اس سپاکتا ہے اور وال telling distort بڑھ گئی ہو گیا سی ٹھیٹا اب جو ہے وہ بی این کو اکی ہے یہ ہوں گیا آئی سی ٹھیٹا بی این اے اب جو ہے ہم باتے پہ سی تو کونسٹن ہے بیسی جو ہے وہ کیا ہے کونسٹن تھا بھائی بخش کا کونسٹن تھا اور بی میکنیٹک ہم نے ریڈیل بڑھا دی یہ بھی کونسٹن تھا بھائی نمبر آف ٹائنس اس کوئل کا انکہ جتے نمبر آف ٹائنس ہیں وہ بھی کونسٹن ہے اس کوئل کا جتنا آیا جتے رقبی پہ یہ کوئل ہے وہ بھی کیا ہے کونسٹن ہے آیا بھی اس کا کونسٹن ہے یا آزا سی بی این اے یہ جو ہے وہ کونسٹن ہے یہ کونسٹن ہے کونسٹن تھیڈا اور کونسٹن کو جہاں ہم آٹا آتے ہیں تو ہم بس آجاتی ہے پروپرشلٹی کونسٹن کو آٹا آتے تو کیا آجاتی ہے پروپرشلٹی اس کا مطلب ہم نے ایک ثابت کیا کہ کرنٹ پاسس تو تک وائل آف گلوانو میٹر اس دائرینی پروپرشن ہوتا ٹویسٹن ہے کہ کیسے شو کرنٹ ٹویسٹن جاتا یعنی گلوانو میٹر کا پوائنٹر جتنا زیادہ ٹویسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نظر کرنٹ پوائنٹر کو دوسر کرنٹ ہمیں تو پوائنٹر کو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو جتنا زیادہ کرنٹ بوز لیگا تو اتنا زیادہ کیا ہوتا ہوتا پوائنٹر جیسے وہ موف کرے گا یعنی گلوانو میٹر کا ٹویسٹن پوائنٹر ہمیں کبھوڑا سے بتا رہے مطلب کرنٹ بھی کام ٹوزر ہے اگر وہ زیادہ موف کرنٹ بھی کیا ہوتا ہے زیادہ موف کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم نے میں PROUV کیا ہے پہ 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 دے نالی لگیری پر کوئی لگیتر ہے آپ ساگیت کر کے بتاؤ کہ ملک ہے کرنی جو ہوتا ہے وہ دے لگییی نہیں شروع کرتے ہیں اور آپ نے یہاں تک جانا ہے اور آپ نے یہاں تک کیا ہوا ہمارے دیناہ پر کوئی لگیئے زیادہ چیزا ہے وہ شروع نال کیا ہوں جلوانویتر میڈوانویتر گلوانو میٹر کیونکہ اب یہاں پورٹ فل ہو گیا ہے تو ہم اس کے پارٹ ٹو میں سنسٹی ویڈیو گلوانو میٹر کو ہم ریسکس کرے جا رہے ہیں تو اس لیکچر کو مش مت کیجئے گا اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر آج کا سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ اپنا فیلپیک لازمی لے یاد رہے آپ کا فیلپیک ہمیں مونٹیویٹ کرتا ہے لازمی کمیٹ دیا کریں کمیٹ اگر پوزیٹیو ہوتا ہمیں کافی موٹیویشن ملتی ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا ہاتھ عطا کریں یاد رہے بہت سے سٹوڈنٹ ہیں کہ گورنمنٹ پولیجز کے بعد ایکسپینسیو کوچنگ سینٹرز کو آفورٹ لیٹن کی صلاحیت نہیں رہتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کی لئے سب کا اجاریہ بن سکتا ہے تینکیو ویڈی بچ اللہ حافظ